السلام علیکم ویڈ مورننگ فرینکس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی خوشیت مند رکھیں آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نواز ہے آمین سبح آمین ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے میری ایک پیار بھری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا بس مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا موٹیویشن جرور مل جائے گا ابھی ہے صبح کا ٹائم تو ناشتہ بھی بنے گا کھانا بھی بنے گا دو لوکی رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کوفتے بہت دنوں سے نہیں بنایا آج کوفتے بنا لیتے ہیں ویسے بچے کوفتے پسند نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں ممی لوکی کی بھجیاں بنا لو لیکن مجھے یاد آ رہی تھی کبھی کبھی اپنے من کی بھی کر لینا چاہیے تو میں نے سوچا آج کوفتے بناوں گی اور بچوں کے پسند کا پھر لوکی کا ہلوہ بھی بنا لیتے ہیں دونوں چیزیں ہو جائیں گی لوکی کا ہلوہ انہیں زیادہ پسند ہے سوڈی کو اور آٹا کا ہلوہ جو ہے نا آٹے کا میں بناتی ہوں وہ اتنا پسند یہ نہیں کرتے ہیں جتنا لوکی کا پسند ہے کدو کا بھی اچھا لگتا ہے ان کو اور ہلوہ بنانا نا بیسے بھی بہت سیمپل تو میں نے پوری جو لوکی تھی سب کو ایک ساتھ اکھٹا ہی کدو کس کر لیا تھا اور جتنی مجھے ہلوے میں یوز کرنی تھی اس نے میں نے پھرائی پین میں ڈال کے گھی ڈال کے پہلے اور اس کو تھوڑی دیر بڑیا سے میں نے گھی میں پھرائی کر لیا بعد میں میں نے اس میں دوڑ ڈال دیا ملائی بھی ڈال دی بس اسے ڈرائے کر کے ہم چینی ڈال دیں گے لاسٹ میلائچی پاورڈ اور ڈائی فوٹس جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں یہاں کفتے کی تیاری کرنے لگی تھی کفتے میں جیسے کی ہم تھوڑا سا بیسن ڈالتے ہیں کئی لوگ روستےڈ بیسن ڈالتے ہیں میں روستےڈ نہیں ڈالتے ہیں میں نے یہ کچھا بیسن ہی یوز کیا ہے ساتھ میں اس میں نمک لال مرچ پاورڈ ہلی پاورڈ ہری مرچ آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں کرم مسالہ پاورڈ بس یہ سب ڈالیں لیکن لوکی کے کفتے میں ایک پروبلم جیادہ تر یہ آتی ہے کہ کئی لوگوں کے کفتے ٹائٹ بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اس میں بیسن جیادہ ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو ہم نے لوکی قدو کس کی ہے اسے اچھے سے نچوڑ لینا ہے اس کا جو بھی جو سے ہمیں نکال لینا ہے اور اسے آپ پی جاؤ تو بہت اچھا ہے لوکی کا جوز تو تھوڑا سا کالی مرچی اس میں نمک کالا ڈامک ڈال کے اور اس بجے سے ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر لوکی میں پانی رہ جاتا ہے اندر جوز رہ جاتا ہے تو پھر بیسن جیادہ ڈالنا پڑتا ہے بیسن جیادہ ڈالتے ہیں لوکی کی کوفتے ٹائٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر لوکی کی کوفتے نہیں ہوتے بیسن کی کوفتے ہو جاتے ہیں تو میں تو بیسن تھوڑا سا ہی ڈالتے ہوں آپ لوگوں نے خود دیکھنا کتنا سا میں نے بیسن ڈالا بس ابھی تھوڑی دیر سے کوفتے بنائیں گے بچے بھی اٹھ گئے تھے اور بستر میں رکھ رہی ہوں تو بستر زیادہ تر میں یہی ہی علماری کے اوپر رکھتی ہوں ویسے ہم لوگوں نے جو دیوان لیا ہے اس کے اندر بھی جگہ ہے بہت سارے بستر رکھنے کی پر میں یہ سوچتے ہوں کہ یہ تو روز کے بستر ہے آرام سے علماری کے اوپر رکھ لو تو یہ بڑیا ہے کیونکہ روز ہی کام آ رہے ہیں اب دیوان کے اندر تو کچھ ایسے بستر رکھے ہیں جو جیسے کی کوئی گیسٹ وغیر آ جائے جب ہمارے کام آئے اس حساب سے اور ویسے میں اپنے ساتھ یہاں اپنی علمیرہ بھی لے کر آئی ہوں لیکن علمیرہ سے زیادہ سامان ہو گئے یہاں پر رہتے رہتے ہیں ہم لوگوں نے اتنا سامان اکھٹا کر لیا ہے کافی سارے تو کمبل ہو گئے ہیں اور گرم کپڑے بھی بہت سارے ہو گئے ہیں تو وہ تو اچھا ہے ہم لوگوں نے دیوان بن مالیا تو اس دیوان میں ہمارے سارے کپڑے بغیرہ آرام سے آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اچھا خاصا سپیس ہے اتنا سامان ہے بہت سارا ادھر میری حضبین کہہ رہے ہیں فریز بھی لے لو ایک دن چل کر واشنگ مشین بھی لے لو اب کیا کیا لوں وہ تو میں ان کو ٹالتی جا رہی ہوں کہ نہیں رہنے دو مجھے نہیں لینا ہے بھی فریز واشنگ مشین میرے پاس ابھی ٹائم بھی نہیں چھٹی والے دن دیکھیں گے ایسے کہہ کر میں ان کو ٹالتی جا رہی ہوں لیکن جب بھی بارہ سے آتے ہیں تو بس یہی بات کہتے ہیں کہ لے لو واشنگ مشین تمہیں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور فریز بھی لے لو سبزیاں بغیرہ باہر خراب بھی ہو جاتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ ہمارا جو پورشن ہے کافی چھوٹا ہے اتنا سپیس اس میں ہے نہیں ہے لوں تو کیسے لوں خیر دیکھیں گے یہ تو بات کی بات ہے تو آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے ادھر کوفتے بھی تیار ہو گئے آج کل ہم سرسوں کا آئل یوز کر رہے ہیں بس اس میں میں نے یہ فرائی کر لیا ہے کوفتوں کو اور سرسوں کا آئل بھی بچوں کو پسند نہیں ہے کہ ممی آپ جو سپولا گوڑ پہلے کہاتی تھی وہی والا یوز کیا کرو سرسوں کے آئل میں عجیب سی ہی کاتی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے بس سوچ کا فرق ہے میں سرسوں کے آئل کو اچھے سے گرم کرتی ہوں اور پھر اس میں بتانا بھئی کیسی ہیں دونوں ٹیسے اس کی اس کی پسندگی ہے میں نے پسند نہیں کی اس نے اپنے لئے مانگوائی ہیں یہ کوفتے کا جب بردت مسالہ بن کے تیار ہو رہا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ میں میں نے اوئل میں ڈال دیا تھا نمک ڈال دیتے مسالہ بن جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں گریبی کے ساپ سے پانی ڈال لیں گے پانی تھوڑا سا ہم زیادہ ڈال لیں گے کیونکہ ہمارے کوفتے بہت سوفٹ بنے ہیں وہ پانی ہے اس کو ایسے پانی پھر ہمارے شوروہ ہوتا ہے گریبی ہوتی جو جہاں گاڑی ہو جاتی ہے اسی لیے تھوڑا میں زیادہ ڈالتی پانی پکاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے اور ہمیں گیس کیونکہ کوفتے سوفٹ ہیں وہ پٹا پٹ گھل جائیں گے نہیں تو تو آج تو بنیے میری فیوریٹ سبزی لوکی کے کوفتے مجھدار سے واقعی بہت دنوں میں بنے ہیں کچھ سبزیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں میرے حزبین کو پسند ہیں پر بچوں کی بجے سے ہم سوچتے ہیں نہیں بنائیں پچوں کو پسند نہیں آتی ہیں اور پھر وہ کھانا تو جیسے تیسے کھا لیتے ہیں پر اتنے انٹرستے نہیں کھاتے جتنے انٹرستے ہیں ان کی جو فیوریٹ چیز ہوتی اس سے کھا لیتے ہیں پر کیا کریں کبھی کبھی اپنے من کیوی کر لینی چاہیے تو ادھر بچوں کی ناشتے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ان کو میں نے ناشتہ دیا ہے ریدہ پوچا لگانے لگی تھی چھاڑو میں نے لگائی لی تھی یہ ہے مزیدار سا لوکی کا حلوہ اور یہ ہے ہمارے کوفتے جو بن کرتے ہی آر ہوئے ہیں بہت ہی بڑیا ہرا دنیا نہیں تھا نہیں تو میں ہرا دنیا اس کے اوپر ڈال دیتی اور اب میرے سکول جانے کا ٹائم ہو گیا اسکول کے لیے میں روانہ ہوتی ہوں کھانا کھا لیتے ہیں پہلے آج میری فیوریٹ سبجی ہے تو دو کی جگہ میں آج ٹھائی روٹی کھاؤں گی فیوریٹ سبجی ہوتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ نہیں تو پھر میری خوراک بس کبھل دو روٹی کی ہے دو روٹی صبح اور شام میں تو اگر کبھی من کرا رات کے کھانے میں تو ایک روٹی کھا لیتی ہوں نہیں تو پھر ناشتہ جو رہتا ہے وہ ہی چل جاتا ہے فروٹس وغیرہ لے لیے یا پھر کوئی مدر سے میں سکول سے لوٹے ٹائم آتی ہوں تو جوس پی لیتی ہوں بس یہ ہی رہتا ہے شام میں تو میرے زیادہ مجھ کھانے کا منی نہیں کرتا ہے ابھی یہ شام کا ٹائم سکول سے میں آگئی ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں آ کر آج من ہو رہا ہے جی چائے کا آج تو ہماری ریدہ بھی کہہ رہی ہے کہ ممی تھوڑی سی چائے مجھے بھی دینا ویسے ریدہ چائے نہیں پیتی ہے لیکن اگر ٹوست یا بریڈ ہے گھر میں تو اس سے وہ جرور کھاتی ہے ایسے کھالی چائے نہیں پیتی ہے تو میں نے مسالے والی بڑیا والی چائے بنائی جس میں لونگ بھی ہے دالچینی بھی ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی یہ سب میں نے اس کے اندر ڈالا وہاں ادرک نہیں ہے اس میں کیونکہ ادرک آج گھر میں تھی نہیں اس نے میں نے ادرک نہیں ڈالی بس بڑیا سی یہ چائے بن کر تیار ہو گئی ہے چھان بھی دیئے میں نے آ جائے گا آپ لوگ بھی پی لی جیگا چائے جن جن کو چائے کا شوق ہے تو بچوں کی لیے تو ہو گئی ہے چائے اور ساتھ میں بریڈ چائے بریڈ کا ناشتہ ہو جائے گا ان کا تو شام کا اور میں لوں گی کچھ فروٹس جو بھی گھر میں ایوے لیول رہتے ہیں وہ فروٹس میں لے لیتی ہوں آج کل ویسے بنانا اور ایپل چل رہے ہیں بنانا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ بنانا فیٹ بڑھاتا ہے تو کبھی کبھی چل جاتا ہے لیکن ایپل مجھے اچھا لگتا ہے تو ایپل کٹ کر کے اگر میرا من کرتا ہے تو میں اس میں اوپر سے تھوڑا سا کالا نمک کالی مرچ مسالہ ہلکا سا زیادہ نہیں برک لیتی ہوں تھوڑا سا چاٹ بنا لیتی ہوں پھر اسی کٹ کر کے کھا لیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا بنانا بھی کٹ لیا تھا کہ چلو بچے بھی کھا لیں گے پر بچے بچے تو منائی کر رہے دے کہ ممی ہمارے لیے مت بنانا ہمارا ناشتہ تو ہو چکا ہے ہم نے تو چائے بریڈ لے لیے اور یہ دیکھے کچھ ٹریس ایک تو یہ والی ٹریس ہے جو ریدا نے مگائی ہے کلر بھی بتانا آپ اس کا کیسا ہے ڈیزائن بھی بتانا پیٹن بھی بتانا یہ ریدا کی پسند کی ڈریس ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈریس اور اس نے مرنگائی ہے جو کی بلیک کلر میں ہے پرنٹیڈ ہے اور یہ جو دونوں ڈریس ریدا آپ لوگ دکھا رہی ہے بھی آپ لوگوں نے دیکھی وہ کیسی لگی آپ لوگ بتائیے گا اور یہ دیکھی یہ پرنٹیڈ ٹاپ ہے اس کے ساتھ اور یہ بھی اچھی لگ رہی تھی بلیک کلر میں بلیک اور وائٹ میں ساتھ میں گرین کلر بھی ہے اس میں جیدہ چمک دمک کے کپڑے لڑکیوں کو پسند نہیں آتی ہیں اس کو ستھی ہیں کہ تھوڑے سے ایسی کپڑے ہم لے تو اس حساب سے مجھے بھی لگا ٹھیک ہے اس کی پسند جب اس نے مگایا ہے پہننا اسے پھر اچھی لگ رہی تھی دونوں ڈریس بعد میں اس نے اپنے اوپر ٹرائے بھی کی اور ہماری میں آتا نہیں ہے مارکٹ جاتی بھی نہیں بارہ جاتی ہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ مارکٹ چل جاؤ مشکل سے دو ہوتی دن کے لیے ہم جاتے ہیں جو گھر میں ہی نکل جاتے ہیں دونوں ڈریس کا آپ بتائیں کومنٹ کر کے دونوں ڈریس کیسے لگئے آپ لوگوں کو اور ابھی بس میں نے آسر کی نماز پڑھی ہے آسر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا کھانے میں دیکھیں گے صبح کوفتے کی سبزی رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی تو بس روٹی بنیں گی وہ ہماری ریدہ بنا لے گی آٹا لگا کے دیکھیں ریدہ بنا بھی رہی ہے روٹی چھوٹی ریدہ کی جو روٹی بنتی وہ چھوٹی ہوتی ہے میرے مقابلے ملتب کافی چھوٹی ریتی میں تھوڑی بڑی روٹی بناتی ہوں وہ بھی مجھ سے کہتی کہ چھوٹی بنایا کرو بڑی کیوں بناتی میں اس سے یہی کہتی میری تو بڑی کی ہے وی میں بھی سیکھنے کا ٹائم تھا میرا تو تب اس ٹائم میں بھی چھوٹی بناتی تھی لیکن جب پوری روٹی مجھے آگئی پرفیکٹ پھر میں بڑی بنانے لگی یہاں ہمارا علی اپنا مینیو بنا رہا ہے لنچ مینیو کی کس دن کیا لے جانا ہے اس اصحاب سے جن جن لوگوں نے دعائے کروائی ہیں آپ سبھی لوگوں کے لئے میں اللہ سے اپنی ہنماز میں دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیاں کو جل سے جل دور کرے اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی ضائع سمن آئے پوری کرے بس اسی کے ساتھ آج کے اس ولوگ کام یہی پر انڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیار رکھے گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نئے اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ